اسلام علیکم ایوری ون ورکم بیک ٹو ما یوٹیوب چانل امزویدیہ کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سبتائیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مسجد الحرام میں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں جن کو ویلچئر کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویلچئر ہم کہاں سے لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ صفا مربع پر جاتے ہیں یا تواف کرواتے ہیں جو فرس فروڈ سے تواف ہوتا ہے ویلچئر کا اگر آپ وہ کرواتے ہیں تو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں ویلچئر چلانے والے تو اگر آپ ساتھ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ ویلچئر چلا لیں تو کہاں آپ کو فری آف کالسٹ حرم میں ویلچئر مل سکتی ہے وہ آج میں لوکیشن آپ کو بتاؤں گی اور ساری تو ڈیٹیل ہے وہ بھی دیتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایک اور پریس کر دیجئے گا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھی گا اچھا جی سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ پرائم اسٹرولر ویلچئر والے کوئی لوگ ہیں آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بیسٹ ٹپ تو آپ کو میں یہی دوں گی کہ آپ اپنے گھر سے لے کر آئیں یعنی کہ آپ کراچی سے آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ میں لے کر آئیں کیونکہ ہرم میں جہاں پر ملتی ہے وہ جگہ بھی کافی دور ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ اتنا زیادہ نہیں ووک کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو مشکل ہوگی پہلے آپ ادھر آئیں اور آپ جو ہے وہ ویلچئر لیں ان کو لینے یا تو ہوتیل جائیں اس طریقے سے آپ کو مشکل ہو سکتی ہے لیکن اگر ایسے کوئی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو کہ اپنے اون پر چل سکتے ہیں اور یہاں تک آ سکتے ہیں حرم تک آ سکتے ہیں پھر آپ یہاں سے ویلچئر لیتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ کنڈیشن ایسی نہیں ہے اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ اپنے اون پر اتنا زیادہ چل سکتے ہیں تو پھر بیٹر ہے کہ آپ اپنے ملک سے لے کر آئیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ لگیج میں ویٹ شامل ہوتا ہے تو نہیں ہوتا آپ کو جسٹ ائرپرین میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ ویلچئر دے دینی ہوتی اور آپ کو پھر ائرپورٹ پر مل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ مینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں اور آپ ویسے پورا ٹائم گھوم رہے ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں ہم نے صفا مروا کرنا ہے تواف کرنا ہے لیکن اب ہمیں ویلچئر چاہیے ہیں تو آپ کو اس جگہ سے فری آف کاسٹ مل سکتی ہیں چلیں میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں اگر آپ کلاؤک ٹاور کی طرف ہے تو کلاؤک ٹاور سے مکہ ٹاور مکہ ٹاور سے دارول توہید دارول توہید سے بھی آپ نے سیدھے جانا ہے تو ہی آپ کو یہ جو سنٹر ہے مل جائے گا جہاں پر فری آف کاسٹ ویلچئر ملے گی یہ آپ کس طرف ہوگا دارول توہید یہ ہے جب لیومر ہیلٹن اور یہ سامنے ہے امرا پلگرمز انٹری سنٹر یہ ہی پہ بالکل سامنے ہے یہ مفت ویلچئر کی جگہ آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کے اندر جائیں ریجسٹریشن کروائیں نام لکھوائیں وہ آپ کو دے دیں گے یہاں پر یہ جو کارٹس ہیں یہ نہیں ہے فری آف کاسٹ اندر آپ کو ویلچئر ملے گی وہ فری آف کاسٹ ہوگی دارول توہید کے آپ نے اس سائیڈ آنا ہے جو جب لیومر کی طرف ہے یہ جب لیومر ہے اور یہ ہے انٹری سنٹر اور یہ یہ ایریا جو کہلاتا ہے یہ کنگ عبداللہ ایکسٹنشن جو نیا حرم بنا ہے یہاں پہ یہ اس طرح آپ گرین بیریئرز دیکھیں گے اس کے پیچھے یہاں پر لکھا ہوا ہے مفت ویلچئر کی جگہ اگر آپ حرم کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ ہے گیٹ نمبر سیونٹی ٹو اور ساتھ میں سیونٹی ون سیونٹی ان سے ادھر چل کر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میزے نائن فرس پلوٹ الیکٹری کارڈز جاتے ہیں یہاں سے راستہ ہے یہی پہ یہ آپ گرین کلر کا یہ بیریئرز والا سیکشن بناوا دیکھ رہے ہیں بس اسی کے پاس جو لکھا ہوا ہوگا وہاں پر اگر آپ اس طرف سے آ رہیں تو دیکھیں یہ ہے مکہ ٹاور کلوک ٹاور نہیں مکہ ٹاور لوگ اس کو مکہ ٹاور بولتے ہیں یہ کلوک ٹاور ہے یہ مکہ ٹاور ہے اس کے بالکل سامنے یہاں پر ساتھ ہی کچھ ٹپس بھی شیئر کر لیتی ہیں اگر آپ ایسے کسی پیشنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو ویلچئر کی ضرورت پڑے گی تو آپ کوشش کریں کہ ایسے ٹائم میں انہیں لے کر آئیں حرم جس وقت نمازوں کے زیادہ ٹائم قریب نہ ہوں کیونکہ اس وقت راستے بند کر دیتے ہیں اور پھر جو ینگ ہوتے ہیں ہلتی ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی اتنا زیادہ چل لیتے ہیں لیکن جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہیں ان کو مشکل پیش آتی ہے اس وجہ سے ایسا ٹائم آپ جو ہے وہ چوز کریں جیسے کہ فجر کے بعد زہر سے پہلے جس وقت آپ نے انہیں تواف کروانا ہو یا عمرہ کروانا ہو اگر مسجد میں بٹھانا ہے تو تو پھر آپ انہیں کسی بھی ٹائم لے کر آ سکتے ہیں کوشش کریں کہ ساتھ میں کوشش کریں کہ ساتھ میں کچھ خجور رکھیں اور زمزم کی بوٹل جو ہے وہ ان کے ساتھ ضرور ہو تاکہ اگر وہ ویلچئر پر ہیں اور انہیں کچھ پرابلم ہوتی ہے جس سے کچھ کھانے کبھی فوراں سے تبیت کبھی ایسی ہو جاتی کہ کچھ فوراں کھانا پڑتا ہے بی پی لو جاتا ہے شکر لو جاتی ہے تو ان کے پاس خجور بھی موجود ہو اور زمزم بھی موجود ہو ویسے تو مسجد میں زمزم ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ پرابلم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی مشکل ہوگی تو اگر ان کے پاس بوٹل ہوگی تو پھر ان کو بہت آسانی ہو جائے گی ویلچئر کا یہ جو سینٹر ہے یہ چوبیس گھنٹے کھلا ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت یہاں سے آ کر ویلچئر لے سکتے ہیں لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ویلچئر واپس لا کر دینی ہے یہ آپ کے ذبہ داری ہے کیونکہ یہ ویلچئر صرف مخصوص ان لوگوں کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ جو کہ یہاں سے فری آف کاسٹ ویلچئر لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ بھی اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ویلچئر حرم کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہی پر لا کر آپ انہیں ویلچئر دے بھی سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بالا ایکن ضرور پرائس کر دیجئے گا مکہ مدینہ کے حوالے سے اور عمرہ حج کے حوالے سے بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو میرے چانل پر دیکھنے کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی اگلی کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے فی امان اللہ